وَفَلُ اللَّذِينَ يُلْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ان کی مثال ایتی ہے جیسے اس دانے کی مثال سات بالیاں نکالے ہر بالی میں ایک سو دانے ہوں وَاللَّهُ يُدَائِفُ الْمَنِيشَاو اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کیلئے چاہتا ہے یعنی اس سے بھی زیادہ وَاللَّهُ وَاصِعُنْ عَلِيمِ اور اللہ تعالی بہت غصت والا اور بہت جاننے والا ہے اس آیت کا تجمع یہ کیا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر خرش کرتے ہیں ان کے اموال میں دنیا میں بھی برکت میں پڑتی ہے اور اتنی پڑتی ہے کہ گویا ایک خرش کریں تو ان کو صاف سو ملے گا یہ حساب کی باتیں اس طرح نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے آگے فرما دیا ہے وَاللَّهُ يُضَائِفُ الْإِمَنْ يَشَاؤُ جس کی رئی چاہے جیسا چاہے بڑھاتا رہتا ہے لیکن صرف جوج و مرکود کرنے کے لئے اور ضمنی بات اس میں یہ نکلتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ گندم کا ایک دانہ سات سو گناہ ہو جائے بعض لوگوں نے اس سے پہلے حساب کیا ہے اس پر اور جہاں تک سو دانوں کا تعلق ہے فی بالی نکلنے کا یہ درست ہے ستر اسی تک تو میں نے بھی دانے گن کے دیکھیں ہیں بعض لمبے سٹے اور بھی یاد سو تھو رہے تھے تو سو دانہ ان میں نکل لانا کوئی بعید بات نہیں ہے بعضوں میں سو سے بھی زیادہ دانے میں نے گنے ہیں لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں عام طور پر جو بہت سے سٹے لے کے میں نے گن کے دیکھیں تو ستر اسی کے ذرمیان اس آتی تکی اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کسی کھیت سے ایک سات سو من پیداوار ہوتی ہے یہ بحث ہوتی ہے اور بعض علماء حساب میں یہ غلط ہی کر جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دانہ جو کھیت میں ڈالا جاتا ہے وہ ضرور اکتا ہے اور ایک من دانہ ہی اکتا ہے یہ غلط ہے بالکل کھیت میں جو دانے پھرکے جاتے ہیں ان میں بہت تھوڑے ہیں جو اکتے ہیں اور جن سے بقیدہ پھر ایسا پودا نکھے جو پھل لانے تک محفوظ رہے اور بالیاں نکالتا رہے کیونکہ ایک من اگر دانہ نکلے کھیت میں تو یقیناً اس دنیا میں ایسے واقعات ہوں کہ سافتا سو من ہو جائے اس لئے اللہ نے فی اکر کا تو حساب ہی نہیں کیا بیان روم ہے غلطی سے لوگوں نے خیال کر لیا ہے عملاً جو دانہ پھیکا جاتا ہے اس کا بہت سا حصہ یا اکتا نہیں یا جانور اکتے ہوئے کھا جاتے ہیں یا خوش جگہ پہ پڑھ کے جلدی مر جاتا ہے یا گینی جگہ پہ زیادہ آگئی تو اس میں وہ خراب ہو گیا جو پودے گینے جائیں اگر تو ان کی تعداد دانوں کی تعداد سے بہت کام ہوتی ہے جو ڈاریات سے ہیں اس لئے اس بات سے ہمیں سیچ کرنی چاہیے کہ ایک اکر میں کل کتنے دانیں اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ پودے بن جائیں اور پھر پودوں میں جہاں تک سات بالیوں کا تعلق ہے یہ ایک بیچ سے اس سے بھی زیادہ ہم نے دیکھی ہیں وجہ یہ ہے کہ جب اس کو پنجابی میں ہم کہا کہتے ہیں بوٹا مارنا جب گندم کا پودا بوٹا مارتا ہے تو ایک ایک پودے سے بعض ہوا دس دس شاخیں نکلاتی ہیں اور ان شاخوں میں ایک سے زیادہ سٹے بھی ہوتے ہیں اس لئے آفت کی بات بھی اللہ تعالی نے فرمائی ہے یہ مرادنی کے ہر دانا سات ہی بالیاں نکالے مگر سات سو گناہ ہونا دانے کا بہت بڑی چیز ہے سات سو گناہ ہوتے ہم ایک دانے کو تو دیکھتے ہیں آمدان اس لئے تو فرضی بات نہیں ہے جتنے دانے ڈالے جا سکتے ہیں ان سے اتنی فصل لے لینا یہ کام ہے بیمجیوں کا کیونکہ وہ تجربطن گن کر ثابت کر کے دنیا کو ڈیموسٹریٹ کر کے دکھائیں کہ قرآن اکنیم میں جو فرمایا ہے یہاں تک پہنچ ہے اور ہمیں اس حد تک خوزہ تعالی کی نظام سے استفادہ کرنے چاہیے اگر ضرورت بہت ہے نا خوراک کی اس لئے میں یہ سمجھا رہوں بہت جو لوگ اپنے امبال امبالا ہم یونفقون خرط کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم اللہ یتبعونا ما انفقو منن و لازا پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کرتے جو انہیں خرچ کیا احسان جتا جتا کر اور تکلیف پہنچا کر یہ وہ باتیں ہیں جو دانیں ضائع کرتی ہیں دیکھ لیا آپ نے جتنے مزید دانیں ڈھال دو کھیلت میں اس کو کوئی نہ کوئی نقائش ایسے لگ جاتے ہیں جو دانوں کو اونے نہیں دیتے اپنے درجہ کمال تک نہیں پہنچنے دیتے ایسے لوگ ہیں جن کا عجل خدا پر ہے مگر تم خود ہی ضائع کر دو اپنی کھیلتی کو تو اس کا کوئی ذمہ داری کوئی ذمہ داری خدا پر نہیں ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا اب مثال ہے کھیلتی کی اور واقعہ یہ ہے کہ ذمہ دار جب تک بتانے گھر نہ آجائیں خوف میں ہی مبتلا رہتا ہے اور حضن بھی لگا رہتا ہے کہ یہ بھی ضائع ہوگی وہ بھی ضائع ہوگی لیکن خدا فرما رہا ہے کہ میرے ہاں جو تم کھیلتی بھیجتے ہو اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے تم سچے رہو اپنی نیتوں میں میرا وعدہ ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں بڑھاؤں گا اور اس کی حفاظت کرنا یعنی اس کے نیکی کے پھل کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے تمہیں اس سلسلے میں کسی غم کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولم معروف و مغفرت خیر من صدقت ید بہوہا عذاب اچھی بات کرنا اور بخشت سے کام لینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے پیچھے تکلیف دی جائے یعنی ہمارے ہاں خاص طور پر پاکستان انڈیا وغیرہ میں جو ریواج ہوتا ہے نا عذابیداروں میں کمی کاری کا صلوق وہ ان کو دانے بھی دیتے ہیں کبھی شادی گیاں پہ کپڑے بھی بنا دیتے ہیں لیکن ساری زندگی احسان جتا جتا کے سر تیناس کر دیتے ہیں اور پھر صرف احسان ہی نہیں بلکہ ہر موقع پر ان سے کام دینے کے لیے بلاتے ہیں اپنا حق سمجھتے ہیں اور جتنا ان کو دیتے ہیں اس سے زیادہ ان کو تکلیف بجا دیتے ہیں اور پھر ابھی احسان بھی باقی ہے اور یہ سلسلے چلتے ہیں نسلن بارہ نسلن کہ ہم نے فلان موقع و جن پر یہ احسان کیا فلان پر احسان کیا انہا کہ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ احسان تو غزائے کر بیٹھیں اپنے ہاتھ سے کچھ بھی باقی نہیں رہا اگر اس سے بہتر تھا کہ وہ ان سے بشک نہ دیتے مگر خسن سلوک سے اچھی بات کرتے ہیں کہ ان کی عزت نفس کے منافع نہ ہوتی اور ان کو ضمیل کرنے والی نہ ہوتی اور جہاں تک غلطیوں کا تعلق ہے ان سے بخشش کا سلوک کرتے ہیں واللہ غنیون حلیم اور اللہ تعالی بہت ہی غنی بھی ہے اور برزبار بھی ہے غنی سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہاری ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا یعنی تم نیکیاں کر رہے ہو سمجھ دیو کہ جبرن خدا سے اس کا عجل وصول کرو گے یہ غلط ہے وہ دلوں پر نظر رکھتا ہے جن کی نیکیاں قبول نہ ہوں ان سے مو پھیر لیتا ہے لیکن یہ بیان کرنے کے بعد دلوں کو ڈھارس دینے کی خاطر حلیم کا لفظ رکھ دیا جس کا مطلب ہے بہت سے غلطیوں سے پلدہ پوشی کرتا ہے پس اگر وہ اپنی غناء بتائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ مجرم حق سے زیادہ گزر گیا ہے جو حلم کے پردے چاک کر کے گنا کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے وہ خود قصوروار ہے ورنہ حلیم کے لیے غنی بننے کا موقع بہت کم آنا چاہیے کیونکہ حلیم تو اکسے چیزوں سے مغفرت اور درگزر کا سلوک کر رہا ہوتا ہے برداشت کر رہا ہوتا ہے مگر اگر وہ غنی بن کے اگرے گا پھر اس کو کوڑی کی بھی تمہاری پروانی ہوگی تمہاری ساری چیزیں بلکل باطل ہو جائیں گی اور سب رائے گا جائیں گی یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعضا نا باطل کرو اپنے صدقات کو بالمن والعضا احسان کر کے اور تکریفیں پہنچا کر ان کے صدقات کا بھی وہی انجام ہوگا جیسا کہ اس شخص کا ینفقو کل لذی اس طرح کی اسی کی طرح جیسے ینفقو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے اور نا اللہ پر ایمان لاتا ہے نا یوم آخر پر ایمان لاتا ہے بظاہر اس کا فعل اور مومن کا فعل برابر ہیں لیکن ان دونوں میں بہت فرق ہے ایک بے عجر ہے اور ایک عجر والا ہے ایسا شخص جو اپنے صدقات کو ضائع کرتا ہے کسی ذریعے سے بھی کرے خواد دکھاوے کے ذریعے کرے یا پہلے طریقوں سے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک چٹان پر بیک پھینکے اس چٹان پر کشمٹی کی تہ پڑی تھی وہ بیٹ وہاں اکتا ہے لیکن اس پر تیز بارش اس کو آ لیتی ہے بہن جاتی ہے اس پر فطرقہ سلدہ سٹیل میدان باقی چھوڑ جاتی ہے تو وہ لوگ ان کی مثال ایسی ہے واقعہ یہ ہے کہ ان کے اپنے دل بھی چٹانوں کی طرح ہوتے ہیں ان پر ظاہری شفقت کی یا ظاہری سیولیزیشن کی مٹی کی تہ چھوٹی کی ہوتی ہے اور دیکھنے میں لگتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ذرخیز لوگ ہیں ان کے صدقات بھی انہی کی مثال ہوتے ہیں ان کے دلوں کی مثال تو پھر جیسے چٹان خالی رہ جاتی ہے ذرا سے اطلاع سے بھی ان کی چٹانی کیفیتیں ہیں بے رحمی اور ظلم کی ننگیوں کے باہر آ جاتی ہیں تو یہ جو مضمون ہے صرف صدقے کے تعلق میں نہیں بلکہ ان لوگوں کی پہچان کے تعلق میں بہت اہم ہے پھر جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے اس پر ان کو اختیار کوئی نہیں رہتا قبضہ نہیں رہتا وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے وَاللَّهُ لَا يَحْضِ الْقَوْمُ الْقَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْنَ میں نے کہ جب خدا ان سے ایک سمانہ ہے جب خدا ان سے ان کی محنت کا پھل واپس لینے کی کوشش فیصلہ کر لے واپس لینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کے مقابل پر کوئی قدرت نہیں رکھتے ہیں اور یہ جو تیز آنیاں چلتی ہیں اور دفان آتے ہیں وہ اللہ کی حکم سے آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے مگر ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے جن کے ذل پتھر کی طرح ہوں باقی لوگوں سے یہ سلوک نہیں ہوتا اس کا ذکر آگے فرمائے گا وہ کیا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ان کا کوئی اختیار نہیں رہتا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمُ الْقَافِينَ وَمَثْلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لیکن ایک اور مثال ہے ان لوگوں کی يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں افتغا مرضات اللہ ہے اللہ کی رضا مندی چاہتے ہوئے رضا جوئی کی کرتے ہوئے افتغا مند چاہتے ہوئے مرضات اللہ ہے اللہ کی مرضی یا مرضیاں مرضات تو پورل لگ رہا ہے مرضات پورل ہی ہے تو مراد ہے کہ ہر وقت اللہ کی مرضیوں پر نگاہ ہے ایک مرضی یہاں مل گئی ایک مرضی ویسے تو رضوان سنگلر بھی استعمال ہوتا ہے واحد میں بھی لیکن مرضات میں یہ ایک مضمون ہے کہ ہر وقت ان کی نگاہ ہے کہ آج اس بات پر بھی رضا مند ہو جائے اس بات پر بھی رضا مند ہو جائے اس لئے اگرچہ رضوان واحد کمضمون اپنے اندر رکھتا ہے مگر اس کی دھلکیاں اس کے جلوے جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں وَتَفْبِيطًا مِنْ اَنْفُوْسَهِن دوسرا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو سباتِ قدم عطا ہو سباتِ قدم نیکیوں پر بھی امان پر بھی یعنی امال پر لحاظ سے بھی اور امانیات کے لحاظ سے بھی یہ بتا رہا ہے کہ جو خدا کی راہ میں اموال خرچ کرنا ہے یہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہیں اس میں گہری حکمتیں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو خدا صلی اللہ یہ دونوں چیزیں عطا کرتا ہے اپنی رضاہ سے بھی ان کو نوازتا ہے اور ان کے امان کو پختگی بچتا ہے ان کے نیک عمال میں بھی ثبات پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جاہل لوگ جو کہتے ہیں جماعتِ امدیتوں مال مال کی باتیں کرتے ہیں مالی نظام مخلص وہ جس میں یہ کوئی بانیہ دیں ایک سائر نے مجھے خط بھی لکھا کہ اب یہ خدوں میں یہ باتیں چھوڑ دیں آپ کرنے ہیں کیونکہ لوگ یہی رہ رہے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ مال کی باتیں کرتے ہو اب میں اس کو جواب نہیں لکھوایا لکھاؤں گا لیکن اس درست کے تعلق میں بتا رہا ہوں کہ اللہ جو کرتا ہے میں اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں قرآن میں تو جڑا جڑا مال مال ایسا چلا ہے کہ امان کے ساتھ ہی یلف خون نماز اور پھر مال کا خرق تو ہم تو وہی کریں گے جو اللہ نے کیا ہے کسی کو اعتراض ہو تو خطب ہے اور وہ لوگ جو مالی قرآنی کے بغیر دولت مند قوموں سے یا دولت مند حکومتوں سے وظیفے لے کر خدمت ازین کرتے ہیں ان کا نہ ایمان سلامت نہ ان کو ثبات قدم اپنے عمال میں نصیب ہوتا ہے کیونکہ جو ہاتھ کسی کا محتاج ہو اور پھر خدمت کرے وہ ازاد نہیں رہتا وہ ہمیشہ مال دینے والوں کا غلام بنتا ہے اور آج کل کے زمانے میں جتنی ہی جتنی بھی لمبے ہاتھ سے حکومتیں کی جا رہی ہیں زور کے ہاتھ سے وہ مال کے ذریعے لالچ کے ذریعے کی جا رہی ہیں فلاہ ایڈ بند ہو جائے گی فلاہ ایڈ بند ہو جائے گی فلاہ ایڈ بند ہو جائے گی اس کے اوپر پھر غریب قومیں جو ہیں وہ مجبور ہیں یہاں تک کہ مجھے ایک افریقل ملک سے یہ اطلاع ملی جہاں جماعت کے رستے میں کچھ مشکلات ڈالی جا رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہمیں پیسے دیتا ہے ہم جانتے ہیں آپ لوگ سچے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا آنا ہمارا لیے بہتر ہے مجبور ہمارے ایڈ بند کر دے گا تو اب دیکھ لیں کہ یہ کوئی زندگی ہے جو انسان کا ایمان بھی ازاد نہ ہو اور سیاست بھی غلام ہو جائے اس لئے مالی قربانی کرنا اپنی ازادی کی حفاظت کرنا ہے اور اس قربانی کے بغیر کوئی قوم کسی پہلو سے بھی حقیقتاً حقیقتاً ازاد نہیں ہوتاکتی ورنہ تو آپ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ نے طرف بیسے پھینگے پیسے کام کروانے مقصود نہیں ہیں صرف رضوان حاصل کرنی اللہ کی اور تسبیت یہ دو پہلوں ہیں جن کی خاطر حضرت صلی اللہ نے مالی قربانی کے نظام بنایا ہے کامثل جنت ان کی مثال کی پھر ایک اور مثال دے دی ایک تو ان لوگوں کی مثال ہے اور ان کی مثال کس پر صادق آتی ہے یا ان کی مثال پر کیا مثال صادق آتی ہے کامثل جنت ایک ایک ایسے باغ کسی مثال صادق آتی ہے کہ جو بے روط ان انچی جگہ پہ ہو اسے اسی طرح تیز بارش پہنچے جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے کامثل صفوان ان علیہ ترابن فاسوا بہا وابلن اس لفظ وابل کو یاد رکھیں وہ جو چٹان پر پھینکا ہوا بیش تھا وابل نے اس کو احسد دھو دیا کہ اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا اور ایک اونچی جگہ پہ باغ لگا ہوا ہے جہاں ذرخ زمین ہے مٹی ہے چٹان نہیں ہے وہاں وابل پہنچی ہے تو کیا ہوا اس نے پہلے سے بھی دگنا پھل دیا اور وابل نابی ہو فائلنم یسیبہ وابلن فتل تو شبنم ہی کافی عرض کے لئے شبنم بھی کوئی کمی نہیں ہونے دیتی تیز بارش ہو یا شبنم ہو اصل میں تل جو ہے شبنم سے کچھ زیادہ ہے تل فوار کو کہتے ہیں اور پہوار جو ہے وہ پہاڑوں میں باغوں کے لئے بہت ہی آلاتی ہے اونچی جگہ پر جو پہاڑ جو ہونا ان کے لئے بعض لوگوں کے نزدید تو وابل سے بھی بہتر ہیں تو فتل میں بغاہر یہ لگتا ہے کہ تل سے گزارا ہو جائے گا تل سے بھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ تل کم نہیں کچھ کرتی بہت فائدہ دیتی ہے کیونکہ تیز بارش تو آئی اور گزر گئی اور بعض افار مٹی کو بھی ساتھ بھاکی لے جاتی ہے لیکن تل جو ہے وہ شاکھوں کو بھی دھوتی ہے تلو تردہ کرتی ہے اور رفتہ رفتہ زیدین میں اس ساتھ جذب ہوتی ہے کہ اس سے بھی دھگنہ ہی پھل ہوتا ہے تو میں اس کا ترجمہ یہی کرتا ہوں کہ پھر بھی وہ پھل دھگنہ ہی رہے گا بارش آئے گی تب بھی دھگنہ پھل ملے گا تیز بارش نہ بھی آئے تو فوار پڑتی رہے تب بھی اس کو دھگنہ پھل ازا ہو جائے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس پر گہری نظر رکھتا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَن تَقُونَ لَهُ جَنَّتُمْ مِنْ نَخِينٍ وَا عَنَابٍ کیا تم میں سے اَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے اَن تَقُونَ لَهُ جَنَّتُمْ کیا اس کے لئے ایک باغ ہو مِن نَخِينٍ خُجُوروں کا وَا عَنَابٍ اور انگوروں کا تَجْبِي مِنْ تَحْتِهِ الْاَنْحَارِ اس کے زیرِ سَایہ اس کے نیچے دامن میں مہنیں بے رہی ہوں لَهُو فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ اور اس کے لئے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں صرف یہ دو ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے میوے ہوں یا ان انعاب اور خُجُوروں کی ہر قسم تمام قسمیں وہاں ہوں وَاَصَابَهُ الْقِبَرُ اور پھر وہ شخص بُوڑا ہو جائے وَلَهُو ذُرِيَةٌ دُعْفَا لیکن بچے بھی چھوٹے ہوں یا کمزور ہو ذوزیت ان میں صلاحیت نہ ہو اپنے اموال کی دیکھ بھال کی دعفا دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے چھوٹی اولاد چھوٹی عمر کی اولاد یا بشک بڑی ہو مگر ضعیف ہو اس میں طاقت نہ ہو اپنے اموال کی نگرانی کی فَاصَابَهَا اِسْفَارُن اسے ایک ایسا بگولہ پہنچے فِیْهِ نَارُن جو آگ کی طرح دہک رہا ہو بعض اتنے خوفناک بگولے گرم بگولے چلتے ہیں کہ ایک ہی بگولہ آنن فانن ہری خیطی کو جھوسا دیتا ہے فَاَحْتَرَقَتْ اور اسے وہ جلا ڈالے قَذَالِكَ لَا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْعَيَاتِ اسی طرح اللہ تعالی تمہارے سامنے اپنے نشان کھل کھل کو بیان فرماتا ہے لَا لَكُمْ تَتَفَقْ كَرُون تاکہ تم سوچ بیچار کرو لَا اللہ میں تاکہ کا مضمون تو خیئی لیکن اس میں ایک حسرت کا مانا بھی پائے جاتا ہے اے کاش کہ تمہیں یہاں کرتا ہو یعنی خواہش جس میں ایک حسرت کا رنگ ہو کیوں نہیں کرتے تمہیں سے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اَنْفِقُوا مِنْ تَعِبَاتِ مَا تَسَبْتُمْ تم خرچ جو کرتے ہو اس میں سے بہت اچھی چیزیں نکالا کرو جو تم نے کمایا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْعَرْضِ اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ خدیثہ اور گندی اور ناپاک چیزیں جو اس میں سے ہوتی ہیں ان کا قصد نہ کیا کرو وہ نہ دیا کرو ہماری رامے مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَافِذِيهِ اِلَّا اَنْتُغْمِ بُوْفِيهِ حالانکہ اس میں سے تم خرچ تو کرتے ان خدیث چیزوں میں سے لیکن جب تمہیں ایسی چیز دی جائے تو تم اتنے شرمندہ ہوتے ہو کہ سوائے اس کے کہ نیچی آنکھوں سے اس سے قبول کرو لیتے نہیں ہو حد تل مقدور یہی بغیرت دکھاؤ گے کہ ہم نہیں لیتے دفعہ کرو لیکن نیچی آنکھوں سے اب یہ رضا جوئی کا طریق تو نہیں ہے اس طرح خدا کو جو خدا کو کیا ضرورت ہے نیچی آنکھوں سے تمہارے سے حطول کرے تو جو تم دو گئے وہ سب ضائع چلا جائے گا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ حَمِيد اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی وہی غنی کا حوالہ ہے وہ بے پرواحظ کو ضرورت نہیں ہے اور حمید وہ خوبیوں والا ہے اس سے ناپاک لیزوں کو پسند نہیں کر سکتا ہر تعریف کا مالک ہے اس کے حضور جب پیش کرتے ہیں تو تعریف والی چیز پیش کرو جو اس کے سیاہ نشان ہو ورنہ اس کی دلگاہ میں منظور نہیں ہوگی اللہ کی رامج تم مال خرچ کرتے ہو فَلِئَنْ فُسِكُو یاد رکھو اپنے جانوں کی خود اپنی بھلائی کر رہے ہو انجام کار اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا جو خدا کی محبت میں لوگوں کے لئے خرچ کرتے ہو یا دین کے لئے خرچ کرتے ہو انجام کار یہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے لئے خرچ کر رہا کیونکہ اس کا فائدہ تمہیں نفسوں تاری نفسوں کو پہنچے گا وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّبْ تِغَابَ اَجْهِلَّا اَبْوَادِ کَرْجِانَتْ مُزْمُونَ کو کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اللہ کی رضا کی خرچ سوا کسی اور مقصد کے لئے خرچ نہیں چاہتا ہے مگر خدا زیادہ فرما رہا ہے کہ اس کا فائدہ اللہ تمہیں پہنچائے گا اس لئے گویا تم اپنے نفسوں کے لئے خرچ کر رہے ہو یہ گویا کا مفہوم ہے یہ اس میں داخل میں ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ اب فرمایا کرتے ہو تم رضا باری تعالیٰ کی خاطر مگر خدا یہ کہتا ہے کہ میں اسے تمہاری طرف لٹا دوں گا کسی نے تحفہ لے لیا اب وہ اس میں سے واپس کرے بلکہ بڑھا کر دے دیں تو تحفہ والے کی نیت پر حرف نہیں آتا بعض دفعہ بعض دکھے مثلا کئی دو دن ہوئے ہیں کسی نے ایک پین دیا میں نے اس کو پکڑ کے لکھ کے کہ میں نے تو ایک برش میں لگنا ہی نہیں نہیں میں نے تو نہیں لینا میں نے کہا تمہارا طرفہ ہو چکا ہے اب میرا معاملہ ہے میں جس کو چاہوں جو طرفہ میں تمہیں دے رہا ہوں تو تمہیں ایک مشرم اندلی ہے پھر وہ سمجھ گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کرتے تو یہ رضا کی خاطر ہے مگر میں نے یہ احد کر رکھا ہے کہ میں ان کو واپس کروں گا اور کس طرح واپس کروں گا فرمایا ہے وَأَنْتُمْ لَا تُضْلَمُون اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے اب یہ تو کوئی اچھی جزا نظر نہیں آتی لفظی ترجمے میں دے دیں گے مگر یہ خیال رکھیں گے کہ کچھ بھی کمی نہ آئے جتنا دیا تھا اتنا دے دو تو یہ تو بنیوں کی تجارت ہو گئی اللہ کا معاملہ تو نہ ہوا یہ عربی محاورہ ہے اللہ محبت نہیں کرتا برائی سے یا غروم کی واضح کی جائے اس کا منفی مانا بہت شدت رکھتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سخت نہ پسند کرتا ہے انتوں لا تذلمون کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں اتنا زیادہ ضریا جائے گا کہ ظلم کا تصور بھی نہیں ہوتا کمی نہیں کی جائے گی مطلب ہے جذاب بڑھانے میں کمی نہیں کی جائے گی فراخی کے سلوک میں کمی نہیں کی جائے گی اور ہر جگہ جہاں قرآن کریم نے اس طرح استعمال کی اپنا معافی و ذنبی بیان فرمایا اللہ تعالی نے وہ اسی طرح مقابل پر شدت کے معنی رکھتا ہے انتوں لا تذلمون کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ احسان کا سلوک کیسے کیا جائے گا لِلْفُقَرَاءِ اللَّذِينَ اَوْسِرُوا فِي خَبِيلِ اللَّهِ لَا جُسْتِسْتِوْنَا ذَرْبٌ فِي لَرْبِ اب ایک اور مضمون بھی انفسکم کا بیان فرما دیا جو نفس سے ہٹا کر قوم کی طرف متوجہ کر رہا ہے فَلْأَنْفُسِكُمْ کا ایک اور معنی ہے جس کی تفصیل قرآن کریم کی آیات پر کر رہے ہیں فرماتا ہے جو تم نے خرچ کیا وہ خدا کو خدا کی ذات پر تو کام نہیں آیا لِلْفُقَرَاءِ اللَّذِينَ اَوْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں لوگوں میں سے وہ فقیر ہیں جو اللہ کی خاطر گویا کے قیدی بنا دیئے ہیں کمائی کے ذرائع سے محروم کر دیئے ہیں او سے روح کا مطلب یہاں یہ ہے جیسے اصحاب الصفحہ تھے ان کو توفیق تھی بھی تو غضاء باری طالع کی خاطر یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسجد میں ہو کے رہ گئے تھے وہ گرفتار عشق لوگ تھے اور غربت ان کی اس لحاظ سے خود آیت کر دا تھی تو فرماتا ہے ان پر خرچ ہو رہا ہے تو تمہاری اپنی قوم کی بھلائی پر خرچ ہو رہا ہے لَا يَسْتِشُّنَا ذَرْبًا فِي الْأَرْضِ ان کو یہ بھی توفیق نہیں کہ وہ زمین میں چل پھر سکیں وہ جگہ چھوڑی نہیں جاتی ان سے جس مسجد میں جا کے آباد ہو گئے ہیں اور دوسرے معنی ہیں وہ بچارے جن کو ہجرت کی بھی توفیق ہیں ظلموں میں جھرے ہوئے ہیں دن چاہتا ہے نکلیں ہزار پابندیاں رسے میں حائل ہیں اور یہ مضامین ایسے ہیں جو ہمیشہ پوری ہوتے رہتے ہیں آج کل بھی پاکستان میں بقصت اس کے نظارے ملتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنی غربت کے باعث اپنی کوتہ دستی کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے ظلم برداس کرتے چلے جا رہے ہیں کوئی چارہ ان کا میں اوپر سے حکومتیں جو بیرونی ہیں انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں رویزوں کی اس قسم کی اور حکومت پاکستان اس کے اوپر مور لگا دیتا ہے پاسپورٹ پر ایم جی ویر ایم جی کی تو سر بات کھل جاتی ہے اور یہ لوگ ہیں اُس شروع کی سبیلی اللہ لا يستطیون دربن اُس سفر کرنا چاہیں بھی تو کرنی سکتے ان کو طاقت نہیں ہے ان کو اس کے باوجود یہ فقیر نہیں بنے یہ بھکاری نہیں بنے لوگوں سے مانتے نہیں اور ان کے تعصوش کی وجہ سے یعنی سوال سے بچنے کی وجہ سے لو سمجھتے ہیں کھاتے بھی تلو گئے ایسے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بکست ہوئے اور اثر میں وہیں سے آغاد ہوئے ہیں اور آج بھی جاری ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاہل ان کو اغنیات سمجھتا ہے تارف ہوں تیما ہوں لیکن تُو ان کو پہشانتا ہے ان کے تیروں کے اثار پر ایک غریب آدمی تکھانا جانا چاہیے لیکن کئی لوگ سمجھتے ہیں جی کوئی مانگا تو کچھ نہیں کچھ انزام ہو گئی نا آخر لیکن اللہ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تُو پہشانتا ہے ان کی تیروں پر لَا يَسْلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَ وہ پیچھے پڑھ کے لوگوں کے سوال کرنے کے عادی نہیں ہوتے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِنْ فَإِنِّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ یہ مسرف ہے تمہارے مالوں پر کیسا عظیمت بس ہے تم اپنی قوم ہی پر خرچ کر رہے ہو اپنی قوم پر وہاں خرچ کر رہے ہو جو سب سے زیادہ خرچ کا محتاج اتا ہے اور سب سے زیادہ خرچ کا حق دار اتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِنْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ پس جو مال بھی تم خرچ کرو وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے اس سلسلے میں اب وقت تو شاید ایک دو منٹ ہی رہتے ہیں ابھی ہاں کچھ اپنے یہ جو مثال ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس میں سامنے آتی ہے ذہن میں کہ فاقع کشی ہو گئے ہو رہی تھی بیوشی کے دورے پڑھتے تھے فاقع کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ بیمار ہوگا ورنہ تو ٹھیک تھا کھاتا پیتا ہی ہوگا اور بعض دفعہ جیوٹیاں سمجھاتے تھے بھوکے کو مرگی کا مرگ سمجھتے ایک دفعہ آپ کو جب بھوک نے بہت تنگ کیا آپ نے لوگوں سے ایک آیت کی تفتیر پوچھنے شروع کیا وہ آیت میں ایت تھی کہ یتیمونت تاما علا حبہی مسکینوں و یتیموں و اثیرہ جو کون لوگ ہیں جو ایسے وقت میں جبکہ خود ان کو کھانے کی محبت ہو یعنی تنگی ہو یا اللہ کی محبت کی خاطر یتیمونت تاما علا حبہی مسکینوں و یتیموں و اثیرہ مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو اب یہاں دیکھیں غریب اور اس سے روحی سبی اللہ دونوں مضمون آگئے ہیں اور ان کو پیشاننا چاہیے تھا مگر یہاں جو حلا کی بات نہیں ہو رہی یہاں بعض صاحبِ خیم بڑے مقصد بڑے عظیم صحابہ کی بات ہو رہے ہیں حضرت ابو بکر آئے ان سے سوال کیا ہے انہیں تفسیر کر دی تفسیر کر کے چلے گئے تو ابو بکر نکال لو جی یہ سب اچھے ہیں کوئی تفسیر ہی نہیں آتی پھر حضرت عمر گزرے ان سے سوال کیا اسی طرح کہہ دیا وہ گزر گئے جب چل ہو جی یہ سمجھ رہے ہیں وہ سمجھتا مجھے نہیں چکی رہتی اس طرح چند بار واقعہ گزرا آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سوشنا ہے کہ تارف ہم بے سیما ہم کا مضمون ہے آپ نے سوال سنا اور جواب یہ دیا کہ اے ابو حریرہ تم بھوکے ہو اس نے کہا یا رسول آپ سمجھیں اور ابو حریرہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بھوکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ایسا روحانی مائدہ اتارا تھا یعنی ایک ایسا دودھ اتارا بھیجا تھا جو نہ ختم ہونے والا اب تفصیر دیکھیں کہ کیسی تفصیر بھی وہ سکھائی جو ابو حریرہ کے تصور میں بھی نہیں اس پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ گویا مجھے تفصیر نہیں آتی غربت کو بھی اتشان لیا بیماری کو سمجھ گئے علاج شروع کیا اور ساتھ تفصیر بھی سکھائی تم نے تفصیر کی بہانے مانگیا اب برداسٹ بھی کرو تے کہا کہ اور بھی لوگ ہیں بھوکے جاؤ آواز دو ان کو بلالو کیونکہ اللہ نے ایک جوز کا پیالہ دے گئے اب یہ ہارڈ ہوئے تفصیر سیکھنے کا مضبور ہے تو چلت صلت سمجھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اور تم نے تفصیر کا حضر رکھا ہے تو پھر تفصیر تو یہ ہی ہے کہ تم بھی اپنے اپنے اوپر دوسرے بھوکوں کو ترجیل دیں اللہ حبے تم بھوک سے مالک اسحانے کی محبت میں مطلع ہوئے حضر ابو غراء یوں تھوں کرتے بچائرے باہر نکل جائیں اور در سے دلتے مگر حکم تھا اعلان کیا کوئی بھوکا ہے تو آ جائے کئی بھوکے کٹھے کر لیے اور ایک کیالہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمے جب حضر ہوئے تو آپ نے ایک اور مضمون پھکایا اپنے دائیں طرف سے شروع کیا اور ابو غراء کو بائیں طرف بتھایا گھومتے گھومتے جب وہ پہ آلہ کسی کے پاس جاتا تھا فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھیو اور ابو غراء کا دل دھلکتا تھا کہ اوہ اوہ میں سمجھتا کچھ بڑھ جائے گا تو دیکھیں تو گیا سبتے اور پھر فرماتے سے اور پھیو پھر فرماتے سے اور پھیو یہاں تک کہ وہ چکر کھاتا ہو پہلا جب وہ ابو غراء کے پاس پہنچا تو اس میں جو دودھ تھا وہ اتنا تھا کہ ابو غراء کو سہراب کر دی کہتے ہیں سور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے میرے سب دیکھا ابو غراء اور پھیو پھر میں نے پیو پھر اور پھیو آخر میں نے ارد کیا یا رسول اللہ آپ کو اتنا پھی چکا ہوں میرے ناخنوں کے پوروں سے دودھ بہنے لگے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پکڑا اور خود پیا یہ ہے تصریر اس آیت کی بھی اور اس آیت کی بھی کہ تو پچھانتا ہے ان کو وہ مانگتے نہیں ہیں ان کی سیرے کے اثار سے ان کو جانتا ہے لیکن خود بھی بے اختیار سے جب اللہ نے اختیار دیا تو پھر یہ واقعہ گزرا ہے اور اس سے لا متناہی رزق میں برکت پڑتی ہے اس کے نمونے میں دکھا جائے گی اللہ تعالی مالک ہے وہ اگر چاہے تو ایک رزق کے پیالے میں اتنی برکت ڈال سکتا ہے کہ وہ سلطمیل بن جائے جو کو بھی ختم نہ ہو جو کو بھی ختم نہ ہو جو کو بھی ختم نہ ہو